اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین دورا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ بیت ستب تو دوستو بالاہر پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی کو لیگل کرنے کی حبریں مارکٹ میں آنا شروع ہو چکی ہیں جیسے کہ میں نے کل آپ سے مکمل ڈسکس کیا کہ انڈیا نے ایشیا کے اس خطے میں پہلا آغاز کر دیا ہے کرپٹو کرنسی کو اپنے ملک میں ریگولیٹ کرنے کا بقاعدہ ایک انڈیسٹری کا درجہ دینے کا اور ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی پوائنٹ شیئر کیا تھا کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی طرف سے بھی فوری طور پر آپ کو کرپٹو کرنسی کو لیگل کر دینے کی خبریں جلد سننے میں ملیں گی تو لہٰذا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم خبر جس کے بعد اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کرپٹو کرنسی کو لے کر کے خدشہ موجود ہے تو وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا ظاہری بات ہے جہاں پر پاکستان میں کرپٹو کرنسی یوزرز کو پکڑا جا رہا تھا ایون کے پی ٹو پی میں ٹریڈ کرنے پہ بھی پبندییں آئیت ہو رہی تھی وہاں پر اچانک سے ایشیا میں انڈیا کی طرف سے اتنے بڑے سٹیپ کے بعد پاکستان میں بھی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو کل بھی واضح طور پر کہا تھا کہ اس میں انڈیا کا سٹیپ جو ہوگا وہ پورے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا تو دوستو ساری باتیں ہوں گی یہاں پر تفصیل سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی سے جڑی ہر نیوز فوری طور پر ملتی رہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن بھی بروقت ملے تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کو کلک ضرور کرنا ہے اب باقی بات کرتے ہیں نیوز کے پیج پر جا کر کے سو ڈیر فرنڈز ابھی انڈیا کی طرف سے کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے کی خبر کو صرف ابھی تیرہ سے پندرہ گھنٹے ہی گزرے تھے تو کل شام کو یہ نیوز ہمیں محصول ہوتی ہے کہ آئی ٹی منسٹر پبلیکلی ریویلز اس سٹانس اون کرپٹو کرنسی بینن پاکستان یعنی کہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں بینن کرنے کو لے کر کے اپنی ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی شام پانچ بجے کی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ اب پاکستان میں ایسی نیوزز کا جو سلسلہ ہوگا جاری ہو جائے گا جس میں کرپٹو کرنسی کو بینن کرنے کی پاکستان میں کھلی محالفت کی جائے گی کیونکہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں یا ایشیا کی پوری تاریخ تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کسی نہ کسی ایک ملک کے پہلے پہل کرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اس کے بعد سبھی شیر بن کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو آئی ٹی منسٹر ہیں سید امین الحق on wednesday oppose the ban of cryptocurrency کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں نیوز میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ میں ایسے کسی بھی قسم کے بین کی محالفت کرتا ہوں جو پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ترقی کی راہ میں خائل ہو اور ساتھ انڈیا کی یہ نیوز میں آپ سے شیر کرتا چلوں کہ انڈیا announce 30% tax any income from cryptocurrency sale کی نیوز کے بعد یہ خبر آتی ہے اور تب federal board of revenue and state bank of Pakistan کو لے کر کے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان میں ایسا کام نہ ہو جس سے cryptocurrency اور blockchain جیسی technology پاکستان میں آنے سے رک جائے ایون کہ انہوں نے یہاں تک محالفت کی ہے FBR کی اور state bank کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جلد جلد پاکستان کے جتنے بھی ادارے اس technology کی بات میں involve ہو گئے ہیں بے وجہ چلے سمجھ میں آتی ہے بات FBR کی state bank کی عدالتوں کی مطلب اتنے ادارے اس ایک سمجھ لے technology کی راہ میں خائل ہو گئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ cryptocurrency کو ایک institute کا ترجہ جلد سے جلد دے دیا جائے جیسے کہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ recently ٹک ٹوک کے آنرز نے بھی پاکستان سے بات کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹک ٹوک کی بقاعدہ franchise بنے اور ایون کہ جو PUBG کے آنرز ہیں وہ بھی پاکستان کو approach کر چکے ہیں لیکن اس بیچ پاکستان اپنا نقصان کر رہا ہے ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں خالی محنت مزدوری نہیں رہ گئی دنیا میں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے چھتیس قسم کے کام کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک بہترین ٹکنالوجی ہے cryptocurrency اور انہوں نے یہاں تک regret کیا ہے کہ implementation of advanced tax on the telecommunication sector جو recently telecommunication کی طرف سے جو ٹیکس لگے ہیں کیونکہ ظاہری بات ان کا تعلق اس سے بھی ہے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو پندرہ پرسنٹ ٹیکس کر دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کسی ریڈیوز کر کے ایک مرتبہ دس پرسنٹ کر دیا جائے اور میں آپ کو directly یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کا تعلق خطے میں آتی ہوئی تبدیلی سے ہے recently منسٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اگر فیس بک جیسے worldwide famous ایک پریٹ فارم کو پاکستان میں لیگل قرار دے دیا ہوتا اور اس کے offices پاکستان میں قائم ہوتے تو آج پاکستان ریونیو کی شکل میں کڑور روپیار ٹیکس اکٹھا کر سکتا تھا ساتھ اس خبر کا جو پہلا حصہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں وہ اب آپ سے میں واضح طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تو دوستو دیکھیں یہ کتنے پریٹ فارم صرف جن کا میں ابھی چند ایک ذکر کر رہا ہوں جس کے بغیر آج دنیا چل نہیں رہی خاص کر کے فیس بک ٹویٹر اب بزنس مین کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بزنس مین ہے جس کا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ نہیں ہے آج ایون کہ کوئی بھی یوٹیوبر ہو کوئی بزنس مین ہو کوئی سمجھ لے کہ آج تو اس وقت کوئی کھانا پکانے والا بھی کام کر رہا ہے مثال کے طور پر پاکستان بھر میں تو اس کا ٹویٹر پہ لازم اکاؤنٹ ہے کوئی کریکٹر ہے ریٹائر یا آن بورڈ سبھی کے اکاؤنٹ سویٹر پہ ہیں وہ بھی پاکستان میں لیگل نہیں ہے پاکستان میں اس کی اس وقت کوئی بھی شاخ مجود نہیں ہے جو کہ خونی چاہیے فیس بک کی نہیں ہے پاب جی چلیں گیمنگ پروجیکٹ ہے اس کو لے کر کے کافی تنازات مجود ہیں میں پاب جی کی یہاں پر بات نہیں کرتا ٹک ٹوک کو لے کر بھی لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں تو دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو بھی پاکستان میں لیگل کرتے ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے اس کا دشمن ہو لیکن کچھ نہیں تو ٹویٹر آپ کے پاس مجود ہے کرپٹو کرنسی مجود ہے ان چیزوں کو اگر آپ پاکستان میں لیگل کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پاکستانی وزیر کو یا آنے والی حکومتوں کو لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے تو دوستو اس کا نیوز کا اگلا حصہ بھی میں آپ سے جلد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تو دوستو پاکستانی اگر کل کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بڑی کمپنی آگر کام نہیں کرے گی کیونکہ اس میں بھی پاکستان کی بگاہ کو کوئی خطرہ ہے تو یہ کیسے ہے جائری بات ہے پاکستان میں کئی موبائل آیا کیوں موبائل آیا اور موبائل ہے اور پاکستان میں کافی لوگوں کا نقصان کر کے چلے گئے کسی نے کسی کا کیا بگاڑ لیا لیکن اگر ایسے میں انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان میں آتی ہیں برینڈ آتے ہیں تو پاکستان کو ریونیو کٹھا ہوگا آپ دور نہ جائیں اگر آپ جینٹس ہیں مطبعہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جینٹس اترات تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر تو پاکستان میں تو ابھی تک کسی لیگل طور پر کسی گارمنٹس کے برینڈ کو بھی کام کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے بات کر لیتے ہیں لیوائز کی لیگ کی ایڈوین کی کسی بھی کمپنی کا پاکستان میں آپ کو لیگل جو ہے پلیٹ فارم دیکھنے کو نہیں ملے گا تو دوستو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا ہے ایک وزیر نے ابھی یہ آغاز ہوا ہے جہاں پاکستان میں بین کی باتیں ہو رہی تھی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی ایف آئی اے گولرڈ کیا جا رہا تھا آہستہ آہستہ میں آپ سے خر نیوز شیئر کر رہا ہوں ایف آئی اے بیک سٹیپ پہ ہوا گورنمنٹ کی وجہ سے پی ٹی اے نے بیک کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں بلوکچین کی سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں تو پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا اب آج وزیر کی طرف سے آئی ٹی کے وزیر کی طرف سے آپ کو یہ خبر ملتی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب گورنمنٹ سر کے ساتھ سر لگا کر بیٹھے گی اور آپ کو خود اس کے اوپر انیشیٹیو لیتا ہوا دیکھے گی اب بات کر لیتے ہیں ٹیکس کی تو دوستو اگر پاکستان میں آغاز میں ٹیکس لگ جاتا ہے کرپٹو کرنسی پہ تو ذہن میں رکھئے گا یہ آپ کو بعد میں کم ہوتا بھی دکھائی دے گا کیونکہ پہلا مقصد اس وقت کرپٹو کو لیگل ٹینڈر بنانا ہے جب یہ لیگل ٹینڈر ہو جائے گا تو ٹیکس میں کمی بیشی کا سلسلہ بھی ایک ٹائم آئے گا آپ کے سامنے سوٹ آوٹ ہوتا دکھائی دے گا تو ہوفیلی دوستو اس خبر سے آپ کے ذہن میں ایک پہاڑ تو ٹوٹ چکا ہوگا اس بات کا کہ کرپٹو پاکستان میں بین ہونے جا رہی ہے اور جو لوگ اس چیز کو یوز کر کے سیاست کرتے ہیں اور سستی شورت آنسل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کا پتا چلے گا کہ پاکستان میں ایک سسٹم کے دہت انشاءاللہ یہ چیز بقاعدہ ریگولیٹ ہوگی اور جیسے ہی ہمیں مزید ایسی خبریں ملے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ